موسیقی یا ایوہ اللہزین آمنوا اے ایمان والو اے وہ لوگو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننے کا اقرار کر چکے ہو توبو الی اللہ توبتا نسوحا تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ کرو انسان جو کام بھی شریعت کے خلاف کرتا ہے اس کو گناہ کہتے ہیں اس سے توبہ کرنا فوراً اس پر لازم ہو جاتا ہے اگر توبہ نہ کرے تو اس کے دنیوی نقصانات بھی ہوتے ہیں اخروی نقصانات بھی ہوتے ہیں چنانچہ حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے الدعوت دعوی میں گناہوں کے دنیوی نقصانات کی تفصیل دی ہے مثال کے طور پر نیکی کرنے کو دل نہیں چاہتا مسجد میں آنا مشکل نماز بوجھ ہوتی ہے تلاوت کو دل نہیں چاہتا ہم نے حافظ قرآن بچوں کو دیکھا کہ اگر وہ رستے سے ہٹتے ہیں تو ان کو فقط ناظرہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی دعا دیکھو تو مانگنے کو دل نہیں چاہتا دس سیکنڈ کی دعا اور پندرہ سیکنڈ کی دعا تو نیک محفلوں سے دل گھورانا نیکی کرنے کو جینا چاہنا یہ ساری گناہوں کی نحوستیں ہوتی ہیں ایک اور اثر گناہوں کا یہ ہوتا ہے کہ دل بے چین ہوتا ہے چنانچہ انسان کے پاس جتنا مال ہو جیسا چاہے کھائے جیسا چاہے پیئے جہاں چاہے سوئے دل پریشان دل پریشان ایسے لگتا ہے کہ خوشیاں روٹ گئیں ہیں ڈپریشن کی کیفیت ہوتی ہے ائر کنڈیشن کمرے میں کمبل کے اندر نرم گدوں پر لیٹا ہوتا ہے نین نہیں آتی کروٹیں بدلتا ہے یہ دل کی بے چینی گناہوں کی نخوست کی وجہ سے ہوتی ہے پھر زندگی میں برکت نہیں رہتی وقت میں برکت نہیں کام نہیں سمٹتے صحت میں برکت نہیں جوانی ہے اور کرونک ڈیزیززز کا شکار اب اگر بائیس سال کا نوجوان آ کر کہے کہ مجھے لو بیک کی پین ہے تو حیرت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا اٹھارہ سال کا بچہ کہتا ہے جی میں بیٹھا اٹھتا ہوں مجھے آنکھوں میں اندھیر آ جاتا ہے تو صحت میں برکت نہیں وقت میں برکت نہیں رزق میں برکت نہیں جتنے گھر کے بندے اتنے کماتے ہیں خرچے پھر پورے نہیں ہوتے برکت نہیں ہے قوتِ یاداشت میں برکت نہیں کوئی بات یاد کرو تھوڑے دیر بعد بھول جاتی ہے تو برکت زندگی سے نکل جاتی ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی پھر کہتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری سنتا ہی نہیں بَإِنَّ رَبِّي لَسَمِيُّ الدْعَاءَ بے شک میرا رب دعا کو سنتا ہے مگر قبول کرنا نہ کرنا یہ اس کا اختیار ہے ہم بھی تو گھروں میں ایسی کرتے ہیں جو بچہ اچھی بات مانتا ہو فرما بردار ہو نیک ہو ماں باپ کا دل خوش کرے وہ آدھی بات کرے ہم پوری کر دیتے ہیں اور جو بچہ دل دکھائے نافرمان ہو اس کی سنی انسنی کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی نافرمان بندے کی سنی انسنی کر دیتے ہیں ورنہ تو ہم روز نماز میں کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ تو اللہ تعالیٰ پھر دعائیں قبول نہیں فرماتے ہیں نعمتوں میں زبال آ جاتا ہے عزتوں میں سے ذلت کے نقشے نکل آتے ہیں اولاد نافرمان بن جاتی ہے کہتے ہیں جی کہ ایک وقت تھا لوگوں سے لاکھوں لینے تھے آج لوگوں کے لاکھوں دینے ہیں حضرت ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی آج تو سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں مٹی بن جاتا ہے نعمتیں چلی جاتی ہیں جو پرودگار نعمتیں دینا جانتا ہے وہ پرودگار نعمتیں لینا بھی جانتا ہے